ذکر ہو جائے سوشل میڈیا پر تصاویر گردش کر رہی ہیں اور ایک تصویر میں ایک ماں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دھائی دے رہی ہے باپ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے اور ان دونوں کے درمیان ان کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے یہ لاش نوجوان حیات بلوچ کی ہے جو کراچی یونیورسٹی کا طالیب علم تھا مگر کورونا وائرس کی وجہ سے یونیورسٹی بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ابائی علاقے تربت میں تھا جہاں تیرہ آگست کو اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے ایف سی اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے تحقیقات شروع کر دی ہے اس واقعے کی آج انسان حقوق کی وفاقی وضیع شیری مزاری نے مضمت کی ہے اور اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ تربت میں نوجوان حیات بلوچ کیا اس کی گھر والوں کے سامنے ایف سی کے ہاتھ و قتل بلکل نہ قابل قبول ہے جبکہ ذمہ دار اہلکاروں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے تاہم یہ انکوائری کرنی ہوگی کہ یہ بے رحمانہ قتل کیسے ہوا